اس کے ہاو بھاو پھر سے ان انسانوں جیسے ہو جاتے تھے حالانکہ لیول ایک کا ہونے کے قارن وہ بہت طاقتور تو نہیں تھا لیکن اس نے بھالا چلانے میں محنت کی تھی ویپن نے اطل سے کہا تمہارا پیٹ کمزور ہے شاید آج تمہاری طبیعت کی خراب ہے اطل کانت گیا ٹیشر آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا پیٹ خراب ہے ویپن نے بالکل صحیح کہا تھا اس کا پیٹ کل صحیح خراب تھا لیکن اس سے اس کے اگزام پر زیادہ فرق نہیں پڑا وہ اپنی بھالا تقنیق بہت ہی اچھے سے ورما سر کو دکھا پایا وہ تو اس کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے تھے لیکن اس ٹیچر نے تو یہ بھی پتہ لگا لیا کسی کے دل اور پیٹ کا حال اس کے تقنیق سے جان لینا آخر یہ آدمی کس دنیا سے آیا تھا اگر تم میری بھی سرا چاہتے ہو تو میرے سٹوڈنٹ بن جاؤ ویپن نے شانتی سے کہا یہاں یہ دونوں صدمے سے پاگل ہونے والے تھے لیکن یہ ٹیچر تو ایسے بات کر رہا تھا جیسے اس کے لیے یہ روز کی بات ہو وہ دونوں ٹھیک ہی سوچ رہے تھے لائبریری میں ہی اس کی مدد کی تھی ان کے نام کی کتاب میں ہی یہ کمیہ لکھی تھی ویپن نے تو بس انہیں پڑھ کر دھورا دیا تھا اس میں کیسے مشکل ویپن نے سوچا آرہو اسی وقت گھٹنوں پر بیٹھ کر گولا ٹیچر میں آپ کو اپنا ٹیچر بنانے کے لئے تیار ہوں وہ ویپن سے بہت پروہاوی تھا ویپن نے سوچا کہ آرہو نے بینہ صلاح کے ہی صرف کمی بتانے پر ہی مجھے اپنا ٹیچر مان لیا اس لئے ویپن اس سے بہت خوش تھا اس نے اپنی جیب سے ٹوکن نکال کر آرہو کو دیتے ہوئے کہا ٹکریہ پوری کرو آرہو نمی بینہ ایک پل گمائے خون کے ایک گون اس پر ڈال دی جی سر کیونکہ تم نے مجھے اپنا ٹیچر مانا ہے تو تمہیں ایک صلاح دیتا ہوں کسی بھی رشتے میں تمہاری اپنی جگہ ہونی چاہیے بینا وہ جگہ بنائے سامنے والا تمہاری عزت کیوں کرے گا اس لئے تمہیں ڈرنا بند کرنا ہوگا اور ٹریننگ پر فوکس کرنا ہوگا تمہیں سامنے والے کو یہ دکھانا ہوگا کہ تمہیں ریجیکٹ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اپنی طاقت سے یہ ثابت کرو کہ اتنا کہتے بھی پن کو ایک کتاب میں لکھی ایک بات یاد آگے اور وہ مسکرا کر بولا ندی اپنا راستہ بدلتی رہتی ہے اس نے کسی کی کمی کا مزاک مت اڑاؤ کسی کی کمی کا مزاک مت بناو اتنا سنتے عارب کے من میں جیسے آگ لگ گئی تھی وہ کچھ کر کے دکھانے کی ٹھان چکا تھا اس کا درد ہی اب اس کی طاقت بنے گا عارب کو اپنے درد سے اوپر اٹھتا دیکھ بھی پن نے اسے کہا اب بھالا چلاؤ ٹھیک ہے سب بس اتنا کہے عارب نے بھالا اٹھایا اور اسے زور سے چلنے لگا اس کی چال میں بدلاؤں نظر آ رہا تھا شون 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 بھالا ہوا کو چیٹتے ہوئے زوروں کی آواز کرنے لگا پورا کمرہ اس کی طاقت سے ہیل گیا تھار اس نے بھالا دیوار پر مارا ایک آواز کے ساتھ ہی دیوار پر کچھ انک آگے دو سو پینتیس پہلے اپنی پوری طاقت کے ساتھ بھی وہ صرف ایک سو دس انکی لے پایا تھا لیکن اب سو پرتیشت سے زیادہ کی بڑھوتری شکریہ سر انک دیکھ کر عارب کے من کے سائے شک مٹ گئے وہ جھک کر وپن کا دھنے بات کرنے لگا اسے وپن کے قابل ہونے پر پورا وشواس ہو گیا تھا انکوں کو دیکھ اطل کا سارا شریر کامپ اٹھا اسے عارب کو اچھا ٹیچر ملنے کی خوشی تو تھی لیکن اسے اس بات کی جلن بھی تھی کہ وہ خود ایسے ٹیچر کا سٹورنٹ نہیں بن پایا جب ورما سر نے اسے صلاح دی تھی تو اس کی تیس پرتیشت ہی بڑھت ہوئی تھی جبکہ اس ٹیچر کی صلاح پر سو پرتیشت کی بڑھت ہوئی تھی اگر اسے اس ٹیچر کا نام پہلے پتا ہوتا تو وہ فالتو ہی اپنا ٹائم ورما سر کو ڈھونڈنے میں برواد نہیں کرتا اسے تھوڑا برا لگ رہا تھا لیکن پھر اسے شک ہوا ایسا ٹیچر مشہور کیوں نہیں ہے وہ خود کو روک نہ سکا اور پوچھ بیٹھا سر کیا ہم آپ کا نام جان سکتے اطل کی بات سن آرہو کو بھی خیال آیا کہ وہ اس ٹیچر کا نام تک نہیں جانتا تھا ویپن نے جواب دیا میرا نام ویپن ہے ویپن یہ نام سنا سنا سا لگ رہا ہے اطل نے سوچا پھر اسے کچھ یاد آیا اور وہ غصے میں بولا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اس ناکارہ ٹیچر کا نام بھی ویپن ہی تھا جسے سالانہ اگزام میں زیرو نمبر ملے تھے لگتا ہے آپ کا آپ کا اور اس کا نام ایک ہی ہے میں وہی ناکارہ ہوں ویپن نے کہا دونوں دوست رہن گے کیا اب نکم میں ٹیچر کے بارے میں کئی اقوائیں تھی کول آنے سے پہلے ہی انہوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا لوگ کہتے تھے کہ اسے کچھ نہیں آتا تھا اور وہ بچوں کو غلط صلاح دیتا رہتا تھا نہ تو اسے دھیان لگانا آتا تھا اور نہ ہی کراٹے ہر سٹوڈنٹ کو اس سے دور ہی رہنا چاہیے نہیں تو وہ دن دور نہیں جب کوئی سٹوڈنٹ پاگل ہو جائے یا آتمتیا کر لے کول آ جانے پر بھی انہوں نے اسی طرح کی افوائیں سنی تھی وہ دھیان رکھ رہے تھے کہ اس ٹیچر سے دور رہیں لیکن انہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس ٹیچر کو وہ دنیا کا ایکسپرٹ مان رہے تھے وہ وہیں نکارہ ٹیچر تھا آرہو بولا ٹیچر اگر آپ اتنا سب جانتے ہو تو پھر لوگ وہ وپن کو اتنے اچھے سے نہیں جانتا تھا لیکن اسے اس کی قابلیت پر پورا بھروسہ ہو گیا تھا ایسا ٹیچر نکمہ کیسے ہو سکتا تھا وپن نے اداسی دکھاتے ہوئے جواب دیا اس دنیا میں بہت سے لوگ قابل لوگوں سے جلتے ہیں ان کی کہیں بات میں کوئی سچائی نہیں ہوتی شہرے پر اداسی دکھا کر وہ من ہی من ان لوگوں کو گالیاں دے رہا تھا اگر اس کے پاس لائبریڈی نہ ہوتی تو اسے تو شاید نیگٹیب انکھ ملتے اس حساب سے تو زیرو بھی اچھے انکھ تھے اپنے ٹیچر کو اداس دیکھ آرہو نے نشے کیا سر میں ان سب ہی افواؤں کو غلط ثابت کروں گا چنتہ مت کرو لوگ کیا کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم دل لگا کر ٹریننگ کرو وہی میرے لئے کافی ہے اپنا ٹوکر لو اور بستر اور کتابیں لے لو کل ٹائم سے کلاس میں پہنچ جانا اتنا کہہ کر اس نے آرہو کے دل میں اپنی عزت اور بڑھا لی جی سر اتنا کہہ کر دونوں دوست کمرے سے باہر چلے گے چار سٹوڈنٹس ان کے جاتے ویپن خوشی سے اچھل پڑا اسے تو لگا تھا کہ پہلے کی طرح آج بھی ویپن کوئی سٹوڈنٹ نہیں بنا پائے گا لیکن یہاں تو چار چار پھر اس کا دھیان اس کے خالی جیب پر پڑا ایک بھی ٹوکن نہیں بچا تھا بینہ ٹوکن کے وہ اور داخلے نہیں لے پائے گا میں کچھ اور ٹوکن لے آتا ہوں ٹیچروں کو ٹوکن سکول سے ہی ملتے تھے اس کے ککھات ہونے کی وجہ سے اسے چار ہی ٹوکن ملے تھے انہوں نے یہی سوچا تھا کہ ویپن چار بھی استعمال نہیں کر پائے گا اگر اس کے پاس ٹوکن نہیں ہوں گے تو اور سٹوڈنٹ چاہ کر بھی اسے اپنا ٹیچر نہیں بنا پائیں گے ٹوکن کے اندر ٹیچر کی جانکاری ہوتی تھی ٹوکن ملنے پر سٹوڈنٹ اپنے خون کی ایک بوند اس ٹوکن پر گرا کر اس ٹیچر کا سٹوڈنٹ بن سکتا تھا دوسری اور اگر وہ اپنا نام واپس لینا چاہتے تھے تو ٹیچر کے خون کی ایک بوند ٹوکن پر پڑتے ہی ٹوڈنٹ کی جانکاری اس ٹوکن پر سے مٹ سکتی تھی اتنا سوچ وہ کلاس سے باہر نکلا پورت چمک رہا تھا اور گرمی کی وجہ سے پسینہ بھی آ رہا تھا نئے اور پرانے سارے سٹوڈنٹس ٹوکن پر ادھر ادھر ٹیل رہے تھے لیکن سبھی کے چہرے پر اتھ سکتا اور خوشی تھی کھٹپات کے آخر میں ایک بیلڈنگ تھی جس پر پربندھن لکھا تھا ٹوکن اسی بیلڈنگ سے لیے جا سکتے تھے یہ دیکھو کون آیا ہمارے سکول کے سب سے مشہور ٹیچر ٹوڈنٹس کا داخلہ لینا چھوڑ تم یہاں کیا کر رہے ہو اوہ میں بتاتا ہوں شاید تم ایک بھی ٹوکن کا استعمال نہیں کر پائے اور اس لیے انہیں لوٹانے آیا وپن کے اندر گھوچتے ہی کسی نے تانہ مارا وپن سر اٹھا کر دیکھا تو پایا سامنے ایک موٹا آدمی ہس رہا تھا وہ کم سے کم تین سو چار سو کلو گھتو ہوگا اسے اس آدمی کا نام یاد آیا ساحل ساحل پربندن کمیٹی کا ٹیچر تھا وہ ایک نیچ انسان تھا جو دوسروں کا شرے خود لے جاتا تھا اور اپنی غلطیاں دوسروں کے سر پر ڈال دیتا تھا اور کیونکہ وپن سکول کے سب سے چھوٹے ٹیچروں میں سے ایک تھا تو وہ کئی بار اس کا شکار بن چکا تھا وہ نہ تو وپن کی عزت کرتا تھا نہ ہی اس سے ڈھنگ سے بات کرتا تھا جہاں ملے وہی تانہ مارنے لگ جاتا تھا اس نے ہی وپن کو ٹوکن دیتے ٹائم تانہ مارا تھا یہ وپن تو ان کا بھی استعمال نہیں کر پائے گا نئے وپن کی اس میں کوئی لڑائی نہیں تھی اس لیے وہ شانتی سے بولا میرے ٹوکن ختم ہو گئے ہیں مجھے اور ٹوکن چاہیے ہیں ختم ہو گئے تب سنو یہاں دیکھو سکول کا سب سے نکمہ ٹیچر کہہ رہا ہے ٹوکن ختم ہو گئے یہ تو آج تک سب سے مجھدار جوک ہے مجھے تو لگا تم نے اسے چار ٹوکن دیئے تھے سارے ختم ہو گئے اچھا مجھا تھا آخر یہ دوسری ٹیچر کو بھی ابھی تک کیول ایک ہی سٹورنٹ ملا ہے اور یہ جس کے زیرو انک آئے تھے اسے سٹورنٹ مل گیا یہ کیا کہہ رہے ہو باہر نکالو اسے یہاں سے ویسے بھی سٹورنٹ نہ ہونے کی وجہ سے کل تو اسے سکول سے نکال ہی دیں گے تاہل کچھ اختہ دیکھ آس پاس کے کچھ ٹیچر کو دے زیرو نمبر لے کر بھی کیا یہ ڈینگ ہاک رہا ہے سٹورنٹ تو تمہارے نام سے ہی بھی دور بھاگ جاتے ہیں تمہیں اپنا ٹیچر کون بنائے گا وپنم کی بات سن ہسا اور بولا تمہیں لگ رہا ہے کہ میں ڈینگ ہاک رہا ہوں ٹھیک ہے کیوں نہ ہم شرط لگائیں شرط ٹھیک ہے اگر تمہیں ہارنے کا اتنا ہی من ہے تو میں تمہاری یہ اچھا بھی پورے کیے دیتا ہوں بس ایک دکت ہے تم بیکاری نہیں غریب بھی ہو مجھے لیے لگتا کچھ بھی دے پاؤ گے ساہل جس نے یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ وپن جیسا ٹیچر زندگی میں کبھی اسے چیلنج کرے گا یہ سوچ کر ہی اسے ہنسے آ جاتی تھی میں کیا دے سکتا ہوں کیا نہیں اس سے تمہیں کیا مطلب میں نے شرط رکھی ہے کیا دعاو پر لگانا ہے میں خود سوچ لوں گا وپن نے گھورتے بھی کہا اوہ تم خود سوچ لوں گے تمہاری حالت دیکھ کر تو لگتا ہے تم کوئی کبارڈ ہی دعاو پر لگاؤ گے تمہارے ساتھ تم میرے دادا بھی شرط نہ رکھا تمہارے ساتھ شرط لگا کر مجھے اپنا نام خراب نہیں کرنا تاہل نفرت بھائی آواز میں بولا یہ وپن سکول کا سب سے کم لیول کا ٹیچر تھا اور رینک میں آخر اور کیونکہ اسے ایک سٹوڈنٹ بھی نہیں ملتا تھا تو اسے کوئی بونس یا سادن بھی نہیں ملتے تھے اگر سکول میں کوئی سب سے غریب تھا تو وہی تھا وہ روز مرہ کی زندگی میں بھی کفائیتی تھا اور دھیان لگانے کے لیے اس کے پاس سادن بھی کم تھے لیکن وپن نے ہار نہیں مانے وہ بے پروائی سے ہسا اور آگے بولا میں اپنے گال کو دعاو پر لگانا چاہوں گا اگر تم ہارے تو میں تمہیں تین بار چاٹا ماروں گا وہ بھی سب کے سامنے لیکن اگر میں ہارا تو میں تمہیں تین بار چاٹا مارنے دوں گا بولو ہمت ہے چاٹا وپن کی بات سن ساہل تھوڑا ہچکچایا سکول کے ناکارہ ٹیچر سے چاٹا کھانا اگر وہ ہار گیا تو اس کی زندگی نرک بن جائے گی اتنی شرم سے وہ مر ہی جائے گا بپن مسکرائے اہو امت ہے یا نہیں ساہل ڈر کس بات کا ہے ہم سب ہی اسے اچھے سے جانتے ہیں زیرو نمبر والے ٹیچر کو ایک بھی سٹونٹ مل جائے ایسا صرف سپنے میں ہی ہو سکتا ہے یہ بس درانے کی کوشش کر رہا ہے اگر اس جیسے کو سٹونٹ ملنے لگے تو میرے پاس تو کئی سو ہو جانے چاہیے موسیقی